اے راہ حق کے شہیدوں وفا کی تصویروں اسلام علیکم پاکستانیوں 6 ستمبر ڈفائی پاکستان کا دن مجھے یہ بات کہتے ہوئے خوشی بھی ہو رہی ہے اور افسوس بھی کہ ہم وہ آخری جنریشن ہیں میں اور میری ایج گروپ کے دوسرے لوگ کہ جنہوں نے تحریک پاکستان تعمیر پاکستان ڈفائی پاکستان جیسے اہم موقعوں پر خود اپنی خدمات انجام دی یا کم از کم وہاں کے حالات و واقعات کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہمارے بعد یہ موقع کسی اور کو نہیں ملے گا میرے دادا بھی فوجی تھے اور میرے نانا بھی بہت ساری باتیں ساری زندگی ان سے ہم سنتے رہے ان ادوار کی اور جس طرح وہ لوگ بیان کرتے تھے ان کا بولنا ان کی آنکھوں سے ظاہر ہوتا تھا ان کے چہرے کے تاثرات بتاتے تھے جب کبھی وہ کسی تکلیف کا اظہار کرتے تھے اور جب کبھی وہ کسی فتح کا کسی خوشی کی بات ہمیں سناتے تھے تو پھر ان کی آنکھوں کی چمک سے ہمارے دل کے جذبات بھی بڑھتے تھے ہم نے اپنے بزرگوں سے جنہوں نے لائیو وہ سارا کچھ دیکھا سہا سنا ان سے جب ہم نے لائیو سب کچھ سنا ہوا ہے تو ہمارے دلوں پر وطن کی محبت اور قدر بہت گہری ہو چکے ہیں لیکن جو ہماری اگلی اولاد ہماری نسلیں ہیں مجھے پریشانی یہ لگتی ہے یہ سب کچھ کون پہنچائے گا ہم وہ واحد جنریشن ہیں اب کہ جو یہ ڈیوٹی بہترین انجام دے سکتی ہے تو دنیا کے بہت سارے کام ہیں ہمیں بھی دنیا کے بڑے جھنجٹ ہیں لیکن میں درخواست کروں گی اپنی جنریشن کے سب لوگوں سے کہ آپ لوگ اپنی اولاد اور اپنی اولاد کی اولاد میں آج سے ہی جتنی زندگی باقی بچی ہے ان واقعات کو جو آپ نے خود اپنے بزرگوں سے سنے حرف پہ حرف ان تک منتقل کیجئے ان کے ذہنوں میں بٹھائیے تاکہ انہیں بھی پتا چلے کہ یہ وطن کتنی قربانیوں کے بعد حاصل ہوا اور اس وطن کو الگ کر کے اپنا وطن بنانے کے پیچھے وجہ کیا تھی کہ وطن کو آزاد ہوئے ابھی اٹھارہ سال ہی ہوئے تھے تو دشمن نے اس کو واپس چھین لینے کی ناکام کوشش کی میرے نانا جان ساری زندگی ہمیں بتاتے رہے کہ وہ اپنی نائی ڈیوٹی کر کے سائیکل پر گھر کی طرف واپس آ رہے تھے ان کو آفس واگا بارڈر کے پاس تھا تو انہوں نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے ہندوستانی فوج کو متحرک وہاں آس پاس دیکھا اور کہتے ہیں کہ گھر آ کر میں نے بچوں کو بیوی کو یہ بتا دیا کہ بس کچھ بہت بڑی گڑ بڑ ہونے والی ہے وہ جب وہ بتاتے تھے تو ان کے بتانے میں یوں لگتا تھا جیسے ہم وہی پر پاس کھڑیں میری دادی بتاتی تھے ہجرت کے وقت کہ کس طرح سے ان کی فیملی کا جو کافلہ آ رہا تھا وہ بچھڑ گیا کس طرح سے کون کون گھر کا فرد پیچھے رہ گیا کس کو رستے میں انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا شہید ہوتا ہوا دیکھا اور پھر آگے کی طرف بڑھنے پر مجبور ہو گئے ہر کوئی شکایت کرتا ہے پاکستان کے لیے پاکستان میں کیا ہے چلو باہر نکلو باہر جا کے اپنا مستقبل بناو اگر ہم اپنے بچوں کو یہ سکھا دیں کہ پاکستان ہی ہمارا مستقبل ہے جو کرنا ہے دی بیسٹ کرو اور پاکستان کے لیے کرو پاکستان میں رہ کے کرو یہ ہمارا گھر ہے ہم نے اس کو سمارنا ہے اگر ہمارے گھر میں پینٹ خراب ہو جائے گھر میں دیمک لگ جائے تو گھر کو کیا ہم چھوڑ دیتے ہیں یہ ہماری زمین ہے یہ ہمارے باپ دادا نے بڑی محبت کے ساتھ بنائی انہوں نے ہمارے لیے سوچا تھا وطن ہماری ماں ہے اور ماں جب بیمار ہو جاتی ہے اولاد اس کو چھوڑ کر اپنی ترقیوں کے لیے دور چلی جائے تو اس ماں پر کیا بیٹھتی ہوگی کس کے سہارے چھوڑ کر جانی ہے ماں دوسروں کے لیے اور اگر دوسرے بھی آپ کی طرح سوچنے لگ گئے تو پھر کیا ہوگا کون بتائے گا آپ بچوں کو کہ چھ ستمبر انیس سو پینسٹھ میں چوڑا کے مقام پر جب دشمن کے دھیر ٹینکرز گھوس آئے تھے تو ہمارے جوانوں نے جو آپی کی طرح کے جوان تھے انہوں نے کیا سوچا انہوں نے اپنے جسموں کے ساتھ بم باندھ لیے اور ان ٹینکروں کے نیچے لیٹ گئے بم باندھتے وقت کیا انہیں یہ یاد نہیں آیا تھا کہ ان کی زندگی بڑی قیمتی ہے انہیں ابھی بہت جینا ہے انہیں ابھی اپنا مستقبل بنانا ہے کس کے لیے انہوں نے اپنے جسموں میں بم باندھے اور ٹینکروں کے نیچے لیٹ گئے تاکہ دشمن کا ٹینکر تباہ ہو جائے اور اس مارکے میں وہ فتح یاب ہوئے اپنی زندگیاں ہار کے انہوں نے پاکستان کو جتایا کس کے لیے آپ کے لیے اور آج اگر آپ یہ سوچیں کہ پاکستان نے کچھ نہیں دیا پاکستان میں کچھ نہیں پڑا ہوا تو کیا یہ ان شہیدوں کے ساتھ غداری نہیں ہوگی کون بتائے گا بچوں کو کے میجر عزیز بھٹی شہید چاہتے تو پیچھے بھی ہٹ سکتے تھے ان کو ان کے سینئرز نے کہا کہ آپ پیچھے ہٹ جائیے لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے آرام نہیں چاہیے اب اتنا کام یہاں پر اتنے دنوں سے رکھ کر میں سمجھ چکا ہوں جو نہیں آئے گا وہ دشمن کی انچالوں کو اور ان کی اس موومنٹ کو سمجھ نہیں سکے گا مجھے آپ یہی رہنے پیچے کافی دن لگ گئے ان کو وہاں پر جنگ لڑتے رہے اور دشمن کے دل میں اپنی دھاگ بٹھاتے رہے آخر میں ان کو پیچھے سے سپائی نے کہا بھی کہ سر آپ بلکل ڈریک کھڑے ہو گئے ہیں سامنے دشمن بلکل قریب ہے تو آپ نیچے آجائیے موڑچے میں تو انہوں نے کہا کیا ہوگا شہید ہوں گا تو یہی تو میری سب سے بڑی خواہش ہے اور اسی وقت سامنے سے ایک گولہ دشمن کی طرف سے آیا اور ان کے سینے پر لگا اور انہوں نے جامع شہادت نوش کر لیا کس کے لئے آپ کے لئے یہ تو وہ چند واقعات ہیں کہ جو مشہور ہو گئے بھی شمار ایسے سپاہی ایسے فوجی جنہوں نے اپنی قیمتی جانیں دیں اس وقت نے عزیز کے لئے تو کیا ہم اپنے ان شہیدوں کو اس طرح سے ٹریبیوٹ پیش نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم محنتی ہو جائیں ہم ایماندار ہو جائیں ہم دینے والے بن جائیں ہمیں کسی ٹرین کے ساتھ بم بان کر نہیں جڑنا ہے ہمیں کسی مورچے پہ کھڑے نہیں ہونا ہے ہمیں اپنے وطن کے لئے جو قربانیاں دینے ہیں وہ یہی ہیں کہ ہم سادگی اختیار کریں ہم کفائے شارع کے ساتھ چلیں ہم اچھے لوگوں کو سیلیکٹ کریں جو وفادار ہیں پاکستان کے ساتھ جو پاکستان کو دینے والے ہیں جن کو ہم نے دیکھ لیا ہے کہ پاکستان کے لئے وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے اپنی جیبیں گرم کی جنہوں نے اپنا سب کچھ بنایا اور وطن غریب کا غریب رہ گیا ان لوگوں کے شر سے اب بچیے دیکھئے کہ آپ کو اس گروپ میں کون نظر آتا ہے کہ جو اپنے ذاتی مفاد کے لئے وطن کی حکومت کو سنبھالنے کی چاہ رکھتا ہے اور کون ہے کہ جس کو اپنی ذاتی کوئی غرض نہیں ہے اور وہ صرف دینے والا بن رہا ہے کون ہے جس کی دنیا میں پوری دنیا میں عزت ہے اور کون ہے کہ جو پوری دنیا میں اس وقت رسوہ ہے ڈیسائیڈ آپ نے کرنا ہے وطن کا دفاع 6 ستمبر 1965 کو بہت ضروری تھا اور اس وقت کے ہمارے پاکستانیوں نے اپنا دی بیسٹ کیا اور آج ہم اس آزار پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن پیارے پاکستانیوں بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ آج 6 ستمبر 2022 میں بھی پاکستان کے دفاع کی بہت سخت ضرورت ہے اور اس کا دفاع کرنے کے لیے صرف فوجی نہیں ایک ایک پاکستانی کو اپنی ذمہ داری نبھانی ہے دفاع صرف وہی نہیں ہوتا جو سرحدوں پہ ہو یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک وقت ہے کہ جب دشمن آپ کے اندر ہی بیٹھا ہوا ہے اندر سے میری مراد ہم ہر بندے کا اندر نفس ہر بندے کا اپنا ذہن اور مجموعی سطح پر بھی افراد کی شکل میں بھی سوچ کی شکل میں بھی پلانس کی شکل میں بھی دشمن ہمارے اندر موجود ہے ہمیں پہچاننا ہے اور ایک ایک دشمن کو پکڑ کر کیفر کردار تک پہنچانا ہے فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے دفاع کا معاملہ 6 ستمبر 1965 میں ختم نہیں ہو گیا تھا آج کے دفاع کی اس سے بھی زیادہ ضرورت ہے تو خوشمندی سے کام لیجئے سمجھداری سے کام لیجئے 6 ستمبر کے شہداء کے لیے اسال سواب کرنا ان کے لیے دعائے مخفت کرنا نہ بھولیے گا اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھے اپنا بہت سا خیال رکھے گا السلام علیکم